ایکسچینج کر لیں گے ٹیشو سیلز یہ یہاں سے گزرتے ہوئے بلڈ کو دے دیں گے اور خود ان سے کیا لے لیا ہے اکسیجن اور فوڈ تاکہ اپنے پروسیس کو جاری رکھ سکیں اب کیا ہوگا کہ اس خون کے اندر اب اکسیجن نکل گئی ہے اور اب کیا شامل ہو گیا ہے اب اس کے اندر شامل ہو گیا ہے کاربن ڈائوکسائیڈ اور ویسٹ تو اب یہ اکسیجنیڈ بلڈ نہیں رہے گا تو جب یہ وینز تک جاتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے یہ بن جاتا ہے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ تو ہم کہتے ہیں کہ وینز میں کیا موجود ہے وینز میں کون سا بلڈ سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کیونکہ اس کے اندر اکسیجن نہیں ہوتی وافرمنتار میں اس کے علاوہ اگر اس کے ہم سٹرکچر اور ظاہری شکل کی بات کریں تو یہ تھن والڈ ہوتے ہیں ان کی جو دیوار ہوتی ہے وہ باریک ہوتی ہے یہ باریک ہوتی ہے لیکن بہت باریک نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم آرٹریز سے مقابلے میں دیکھیں موازنہ کریں تو یہ باریک ہوتے ہیں تھن والڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ان کا لیومن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لارج ہوتا ہے اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس بلڈ ویسلز کے جال میں کیپلریز جب کمبائن